اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صفوان ابن اصال قال ہے قال یہودی لساہبہ ازہب بنا الہازنبی فقال له صاحبہ لا تکل نبی انہو لو سمئک لکان له اربع آئین فاتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسالاہو ان تسعے آیات بینات فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشرکو باللہ شیعہ ولا تسرکو ولا تزنو ولا تقتلو النفس اللہ حرم اللہ الا بالحق ولا تمشو ببرین الازی سلطان لیقتلہو ولا تسہرو ولا تاکلو ربعا ولا تقذبو محسنا ولا تولو للفرار یوم الزہف وعلیکم خاصت اليہود ان لا تاتدو فی السبت قال فَقَبَّلَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَقَالَ نَشْهَدُوا اَنَّكَ نَبِيٌ قَالَ فَمَا يَمْنَوْكُمْ أَنْ تَتَّبِعُونِ قَالَ اِنَّ دَاوُدْ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَا رَبَّهُ عَنْ لَا يَزَالُ مِنْ ذُرِّيَتِهِ نَبِيٌ وَإِنَّا نَخَافْ اِنْ تَبَيْنَاكَ اَنْ يَكْتُلَنَا الْيَهُودِ رَوَاهُ التِّرْمِيزِ وَأَبُودَ وَالنَّسَئِ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے عن ابن عمر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصحل المنافق منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان پھرتی ہے دو ریوڑوں کے درمیان پھرتی ہے جس طریقے سے کہ ایک بکری اس کا ایک ریوڑ ہے دوسرا ریوڑ ہے دونوں ریوڑ میں پھرتی ہے کس کے لیے بکرا کی تلاش کے لیے بات سمجھ رہے ہیں بکرا کی تلاش کے لیے یہی حال منافق کا ہے کہ دونوں ریوڑوں کے درمیان یہ پھرتے ہیں کچھ دنیا کی تلاش کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں ریوڑ سمجھ رہے ہیں دو ریوڑوں کے درمیان پھرتی ہے کبھی تو اس ریوڑ میں آتی ہے اور کبھی اس ریوڑ کی طرف چاہتی ہے رواہ مسلم اس کی روایت امام مسلم نے کی ہے الفصل الثانی ان صفوان بن اصال دوسری فصل صفوان بن اصال سے دوسری فصل صفوان بن اصال سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ قال یہودی صفوان بن اصال سے روایت ہے صفوان بن اصال کہتے ہیں قال یہودی ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا ٹھیک ہے ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا آپ کو پتا ہے کہ مدینہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس وقت تو یہود کی تین بڑی یہود کے تین بڑے قبیلے مدینہ میں رہتے تھے بالکل عوص اور خجرج سے متصل عوص اور خجرج یہ مشرقین کے دو قبائل تھے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عوص و خجرج کے لوگ ایمان لے آئے بات سمجھ رہے ہیں تو عوص اور خجرج سے متصل ہی ان کی آبادی تھی تو جہاں عوص اور خجرج کے لوگ جو ایمان لاکر انساری بن گئے سمجھ رہے ہیں کہ انسار بن گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی حمایت کرنے والے بن گئے انہی انسار کے سے متصل ان کی بستیاں تھی ان کی آبادیاں تھی سمجھ رہے ہیں تو المختصر یہ کہ مدینہ میں یہود بھی بستے تھے اس وقت جس وقت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے جاؤ ہمیں لے چلو ہمیں الہ حضر نبی اس نبی کے پاس ٹھیک ہے مجھے اس نبی کے پاس لے چلو فَقَالَلَهُ سَاحِبُهُ تو اس سے اس کے ساتھی نے کہا ٹھیک ہے اس سے اس کے ساتھی نے کہا لَا تَقُلْ نَبِيُن نبی مت بولو اس شخص نے کیا کہا اس نبی کے پاس لے چلو تو اس کے ساتھی نے کہا کیا کہا لَا تَقُلْ نَبِيُن ان کو نبی مت کہو سمجھ دیں انہو لو سمیہ کہ کہیں تمہاری آواز ان کے کان میں پہنچ گئی کہیں تمہاری آواز ان کے کان میں پہنچ گئی تو اس کی چار آنکھیں ہو جائیں گے چار آنکھ ہونا یہ کنایا ہے خوش ہونے کی طرف تو چار آنکھ سے کنایا کس کا خوش ہونے کا کہ کہیں اگر تمہاری آواز ان کے کان میں پہنچ جائے گی تو وہ خوش ہو جائیں گے کہ دیکھو یہودی بھی ہمیں نبی مانتے ہیں مگر اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہود بھی اندر سے محسوس کرتے تھے سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے مگر مانتے نہیں تھے زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے کیوں اس حدیث کے آگے کیسے میں اس بات کی وضاحت ہے فَعَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلی اللَّهِ 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 میں حاضر ہو کر ان دونوں نے آپ سے سوال کیا انتہانا جانچنے کے لئے آپ سے سوال کیا کس کے بارے میں نو روشن نشانیوں کے بارے میں یعنی یہ سوال کیا کہ نو روشن نشانیاں کیا ہے بات آپ سمجھ رہے ہیں تو ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نو روشن نشانیوں کے بارے میں سوال کیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا جواب میں فرمایا لا تشرکو باللہ شیعہ سوال کیا تھا نو روشن نشانیاں کیا ہیں تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھائرا ہو کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھائرا ہو دوسری نشانی وَلَا تَسْرِكُو اور شوری نہ کرو اور تیسری نشانی یہ کہ زنہ نہ کرو اور ناحق کسی محترم جان کا قتل نہ کرو ٹھیک ہے لفظی ترجمہ لَا تَقْتُلُ النَّفْسَ نَفْسَ اللَّتِي اس جان کا قتل نہ کرو جس کو اللہ نے محترم ٹھرایا مگر حق کے ساتھ اس کا مطلب ماں سبق میں بتا چکا ہوں تو کسی محترم جان کا ناحق قتل نہ کرو وَلَا تَمْشُ بِبَرِينَ الْعَزِ سُلْتَانَ اور کسی بے گناہ شخص کو کسی بے گناہ شخص کو قتل کرانے کے لیے بادشاہ کے پاس نہ لے جاؤ بات صاف ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ایک شخص بے گناہ ہے لیکن اس کے باوجود بادشاہ کے پاس پہنچا رہے ہو لے جا رہے ہو تاکہ بادشاہ اسے قتل کر دے تو یہ بھی بڑا گناہ ہے بات سمجھ رہے ہیں یہ بھی قبائر میں سے ہے وَلَا تَمْشُ بِبَرِينَ الْعَزِ سُلْتَانَ لِيَقْتُ لَهُ اور نہ ہی کسی بے گناہ شخص کو قتل کرانے کے لیے بادشاہ کے پاس لے جاؤ وَلَا تَسْحَرُو اور جادو نہ کرو اور جادو نہ کرو سمجھ رہے ہیں جادو کرنا یہ اور جادو سیکھنا سمجھ رہے ہیں جادو سیکھنا یہ کرنا بھی حرام ہے سیکھنا بھی حرام ہے اور اگر اس میں کسی طرح کا کوئی کفر ہے تب تو یہ کرنا اور سیکھنا کفر ہے بات سمجھ رہے ہیں ہاں اگر اس میں کوئی کفر اور شرک نہیں ہے جادو میں کوئی کفر اور شرک نہیں ہے بات سمجھ رہے ہیں شرک نہیں ہے تو دفاع کے لیے سیکھا جا سکتا ہے اور کیا جا سکتا ہے بارا وَلَا تَعْقُلُ الرِّبَا اور سُودھ نہ کھاؤ وَحَرْ رَمَرْ رِبَا قرآن میں کیا ہے وَحَرْ رَمَرْ رِبَا اللہ نے سودھ کو کیا کیا ہے حرام کیا ہے اور نہ ہی کسی پارسہ عورت پہ تحمت لگاؤ یہ بات بھی مہا سباک میں گزر چکے یہ بات سمجھ میں آئی ہے آپ کے نہیں کسی پارسہ عورت پہ تحمت لگاؤ وَلَا تُوَلُّ لِلْفِرَارِ يَوْمَزْزَحْفِ اور نہ لڑائی کے دن پیر دکھا کر بھاگو یہ رہی نو نو بیین نشانیہ پاس میرے وَعَلَيْكُمْ خاصت اليہود اور اے یہود خاص تمہارے لیے یہ حکم بھی ہے کہ سبت یعنی ہفتے کے دن میں حد سے نہ بڑھو ہفتے کے دن میں حد سے نہیں بڑھو یعنی ہفتہ کا دن سنی شر کا دن یہود کے لیے محترم قرار دیا گیا تھا کہ اس دن دن دنیاوی کام کاج نہیں کرنا یہ محترم تھا تو کہتے ہیں خاص تمہارے لیے اے یہودی یہ حکم بھی ہے کہ سنی چر کے دن حد سے نہ بڑھو قال راوی حدیث کہتے ہیں راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے سوال کا اتمنان بخش جواب دے دیا فَقَبْ بَلَا يَدَهِ تو دونوں یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یدین کو دست مبارک کو بوسا دیئے ٹھیک ہے ورِج لے ہیں اور آپ کے قدم کو بھی بوسا دیئے وَقَالَ اور بولے بوسا دے کر بولے نَشْحَدُ اَنَّقَ نَبِيُّن ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں کیا بولے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں قَال فَمَا يَمْنَوْكُمْ أَنْتَ تَبِعُونِ ذرا یہیں پر ایک چیز ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں جب وہ گواہی دیئے تو گواہی دینے سے تو مومن ہوگے بات سمجھ رہے ہیں یہ زبان سے صرف گواہی ہے دل سے تصدیق نہیں ہے بات سمجھ رہے ہیں تو مومن تو دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنے سے ہوتا زبان سے تو اقرار ہے مگر دل سے تصدیق نہیں تھی جیسا کہ آگے کا حصہ واضح کر رہا ہے قَالَ فَمَا يَمْنَوْكُمْ أَنْتَتَّبِعُونِ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ جب تم اس بات کی گواہی دے ہی رہے ہو نبی ہونے کی گواہی دے ہی رہے ہو تو میری پیروی کرنے سے کونسی بات تم کو روک رہی ہے میری پیروی کرنے سے کونسی بات تم کو روک رہی ہے تو اب یہاں پر قَالَ اُن دونوں نے کہا جو کہا جھوٹ کہا کیا کہا اِنَّ دَعُودَ عَلَيْسَلَامُ دَعَرَبَّهُ جواب میں بولے کہ دعود علیہ السلام دعود علیہ السلام اپنے رب سے دعا کیے تھے دعود علیہ السلام اپنے رب سے دعا فرمایا تھے کیا فرمایا تھے کہ ان کی ضروریت سے ہمیشہ نبی ہوتا رہے آپ ان کی ضروریت سے نہیں ہیں سمجھ رہے ہیں تو دعود نے ایسی دعا کی تھی بات سمجھ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے دعود سے پہلے حضرتِ عبراہیم نے دعا کی تھی تو یہ دعا ان کی قبول نہیں ہوئی تھی سمجھ رہے ہیں ان کی قبول نہیں ہوئی تھی اور قبول نہیں ہوئی تو اللہ رب اللہ حضرت نے فرما لا ينالو عہد الظالمین سمجھ رہے ہیں لا ينالو عہد الظالمین سمجھ رہے ہیں میرا عہد الظالموں کو نہیں پہنچتا ہاں تمہاری ضروریت میں سے جو نیک ہوگی اس کو میں یہ امامت و خلافت کا عہدہ دوں گا سمجھ رہے ہیں مگر جو ظالم ہوں گے اس کو نہیں دوں گا تو حضرتِ عبراہیم کی بھی مطلقن دعا سمجھ رہے ہیں اس سلسلے میں قبول نہیں ہوئی تھی اور قبول نہیں ہوئی تو اس کا ذکر ہوا ان دونوں کا یہ کہنا کہ دعوت علیہ السلام اپنے رب سے ایسی دعا کیے تھے کہ ہمیشہ جو ہے میری ضروریت سے نبی ہو سمجھ رہے ہیں یہ دعا ایسا دعویٰ کرنا یہ افترہ ہے بہتان ہے جھوٹ ہے بات سمجھ رہے ہیں یہ صرف اس بات سے بچنے کی کوشش ہے سمجھ رہے ہیں ایک بہانہ بنانا ہے کس بات کا کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا بات سمجھ میں آرہی ہے آپ کو دونوں نے عرض کیا کہ دعوت علیہ السلام اپنے رب سے دعا کیے تھے کہ ہمیشہ ان کی ضروریت سے نبی ہو وَإِنَّا نَخَفُ ہاں یہ اب یہ جو حصہ بول رہا ہے یہ صحیح بول رہا بول رہا ہے وَإِنَّا نَخَفُ انتبینا کہے تو اللہ کی رسول فرمائے کہ جب تم مان ہی چکے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں جب اس بات کی گواہی دے ہی رہے ہو تو ایمان کیوں نہیں لے آتے سمجھ رہے ہیں ایمان کیوں نہیں لے آتے تو ایک بات جو بیان کیا وہ تو افترہ تھا دوسری بات جو بول رہا وہ صحیح ہے اِنَّا نَخَفُ ہمیں خوف ہے ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی پیروی اختیار کریں اگر ہم آپ کی پیروی اختیار کریں گے تو یہود ہمیں قتل کر دیں گے یہ بڑی فتحین قوم ہے یہ بات میں سچائے یہ یہود جو ہے بڑی فتحین قوم ہے بڑی فتحین قوم ہے اور اسلام کو یہود سے ہمیشہ بڑا نقصان پہنچتا رہا ہے سب سے سب سے زیادہ نقصان ہر دور میں قریب قریب یہ یہود سے ہی اسلام کو پہنچا ہے یہ بڑی فتحین قوم ہے آج بھی آج بھی اسلام کو دیکھنے کے لیے تم کو یہاں پر بعض دوسری قومیں دیکھ رہی ہوں گی لیکن اس کے اندر بھی یہود ہیں سمجھ رہے ہیں بہرحال انہ نخافو سمجھ رہے ہیں انتبینہ کہ سوال کا جواب کہ پھر اتباع کرنے سے کونسی چیز روک رہی تو جواب میں ہمیں خوف ہے کہ اگر ہم آپ کی پیروی کریں گے اگر ہم آپ کی پیروی کریں گے آپ پر ایمان لے آئیں گے تو یہود ہمیں قتل کر دیں گے رواہ ترمیزی امام ترمیزی نے اس کی روایت کی ہے اور ابو دعود نے اور نسعی نے بھی اس کی روایت کی ہے موسیقی